کی جاں میں بغیدتے پیلانے شرک سارا ہمیتانے امبیاء کا امام آ گیا آ گیا آ گیا امبیاء کا امام آ گیا ایک دو شیر آپ کے صحیح سماعتوں کے حوالے کر کے اس کے بعد حضرت مولانا تاریخ حسن صاحب کو آپ کے ذہن سماعتوں کے حوالے کروں گا کہ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا تم دنیا کے معیار تو سب دیکھ رہے ہیں تم دنیا کے معیار تو سب دیکھ رہے ہو اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے کیا کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہے تم آیت فلغار نہیں دیکھ رہے کیا ہم نے ہر دور میں تقدیسِ رسالت کے لیے ہم نے ہر دور میں تقدیسِ رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواوں سے بغاوت کی ہے وقت کی تیز ہواوں سے بغاوت کی ہے توڑ کر سلسلہِ سیاست کے پسوں کو توڑ کر سلسلہِ سیاست کے پسوں کو ہم نے اصحابِ پیمبر سے محبت کی میں آپ حضرت کے سامنے زیادہ در حیل نہیں ہو جاتا اس لیے میں ایک آخری شیر کہنے حضرت مآنہ تاریخ حاصل صاحب کو مائک پر بلانا چاہتا ہوں کہ الگ ایک اکشان ڈکھتا ہے الگ اکشان ڈکھتا ہے الگ پہچان ڈکھتا ہے تاریخ نام ہے ان کا امچی اُلان رکھتا ہے بھلا ان کو کیا کوئی مٹائے گا زمانے سے تاریخ نام ہے ان کا امچی اُلان رکھتا ہے شاہِ عربو عجم یعنی فقرِ امم شاہِ عربو عجم یعنی فقرِ امم شاہِ عربو عجم یعنی فقرِ امم انبیاء کے اوسردار تہبا میں شاہِ عربو عجم یعنی فقرِ امم انبیاء کے اوسردار تہبا میں شاہِ عربو عجم یعنی فقرِ امم شاہِ عربو عجم یعنی فقرِ امم اممِ ابیاء کے اوسردار تہبا میں جن کو یا حسین یعنی جن کو یا حسین یعنی جن کو یا حسین تہاں خدا نے کہا ہم غریبوں کے غمغار تہبا میں جن کو یا حسین تہاں خدا نے کہا ہم غریبوں کے غمغار تہبا میں ایک بہت تیم معتبر شہر معتبر حسنی کے حوالے ان شہر قیادت حضرت مولانا عبدالغفار صاحب جو حاجگن سے تعلق رکھتے ہیں رہتے سلطان پر شہر کے اندر ہیں لیکن سلطان پر زلے کے تمام ہندو مسلم اقتہ کا یہ سممان کرتے ہیں اور خدمتیں خلق کرتے ہیں اللہ ان کے جذبے کو سلامت رکھیں اور اسی طریقے سے حضرت والا سے کام لیتا رہے ہیں بہت سارے کیس میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا جہاں پچاس ہزار لگتا تھا حضرت کے جانے کے وجہ سے دس ہزار میں کام پر گیا بغیر پیسے کے کام پر گیا اللہ نے بڑی ان کو نوازہ ہے ڈاکٹروں کے اندر بڑی مقبولیت ہے بیس کرتا ہوں سن بطور خاص ملائدہ پر آئے شاہ گیاں رہبوں میں یعنی پکرِ اممِ انبیاء کے وہ سردار تہبا میں گھئے ہیں کی وہ ابو پکر فا روکو اسمہ علی جو ہے خلفاء اے دی جان سارے نبی جن سے راضی 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 جن سے راضی ہے رب دوال میں بہت وہ نبی کا ہر ایک یار تہبا میں گھئے ہیں شاہ گیاں رہبوں میں یعنی پکرِ اممِ انبیاء کے وہ سردار تہبا میں گھئے ہیں یہی محبتیں ہیں جو پڑھوا لیا کرتی ہیں اور بڑی قیمتی مدلیس تھی زندہ جس طریقے سے ہونا چاہیے الحمدللہ اچھے موقع سے بیان ہوا لیکن تھوڑا سا بدنظمی ہوئی ہے اللہ انشاءاللہ اگلی بار اسے پھر کیا جائے گا ہم سب ملے گا انشاءاللہ عبیت پیس پیس کرتا ہوں حافظ عبیداللہ صاحب جو ممبئی سے چل کر اس جلسے کے انعقاد کے لیے خصوصا تشریف لائے بڑی مسئلقت ہے جدو جہد حافظ صاحب یہ بھی کلکتہ سے چل کر آئے اس جلسے کو سوالنے اور بسانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان سب کے تمام نوجوانوں کے جذبے کو سلام کرتا ہو اور جو ہمارے بابو بھائی اور دیگر ان کے پوری ٹیم ہیں جنہوں نے اس جلسے کا انعقاد وجود میں لائے ہیں اللہ ان کو اس آخرت میں بھی اس دنیا میں بھی ادلاع عطا فرمائے آخرت میں بھی عجر عزیر سے نوادی بار پیس کرتا ہوں بطور خاص ملائے عطا فرمائے سنیں کی پھول تو پھول ہے پھول تو پھول ہے خوش بودے خار بھی پھول تو پھول ہے خوش بودے خار بھی ہو بھی کیا ہو بیان اس زمن زار کے خوش بودے خار بھی ہو بھی کیا ہو بیان اس زمن زار کے ہو بھی کیا ہو بیان اس زمن زار کے ایک گل زار گل زار ایک گل زار ایسا مدینے میں ہے اور وہ رشے کے گل زار تیبہ میں ہے شاہِ ہر بو و جمعے یعنی فقرِ اممِ امبیاں کے وہ صدار تیبہ میں ہے اس کلام کے بہت سارے بند ہیں میں ہی تو اس کلام کو ملدبی کرتا ہوں اور اس پروگرام کے اندر ہمارے فیصل بھائی بڑی محنتیں کیے ہیں اور جن کا نام جانتا ہوں ان سب کا بھی نام لے سکتا ہوں لیکن نام زہن میں ہے نہیں بیرکہ سب کو پہچائیتا ہوں چہرے سے لیکن بس یہ ہے کہ زہن میں نام نہیں ہے اللہ سب کو سلام رکھتے راکی آمین خصوصا ہمارے بڑے محترم دوست علی جناب عطا الرحمان پردھان جی جو اس کے رام سبا کے پردھان ہیں اللہ انہیں سلامت رکھتے ہیں بہت بڑا یوگ دام رہا ان کا اللہ اس سے کام لیتا رہے یوں ہی دین کا پیش کرتا ہوں آپ کے توصل سے مطلب ملعدہ فرمائے بلکل نایا کرنم اللہ انہیں سباً امہ یہی آخری کلام ہے انشاءاللہ اس کو پڑ کر میں علی بیدہ لے لوں گا انشاءاللہ دعا ہوگی پیش کر رہا ہوں ملعدہ فرمائے کی جاں میں بغیدت پیلانے شرک سارا ہمیتانے انبیاء کا اے ماما گیا آ گیا ہے انبیاء کا اے ماما گیا ہے جاں میں بغیدت پیلانے شرک سارا ہمیتانے انبیاء کا اے ماما گیا ہے کی دیکھو کنگور کسیرا گرے توٹ کر ہے دیکھو کنگور کسیرا گرے توٹ کر ہے آئے دنیا میں جب شاہ جنہوں بسر کی دین حق کا ہوا پول بانا دین حق کا ہوا پول بانا وہ تجھوں کا پہنے پہ سب نکانا باتلوں کے دیوانے لگ گئے سب دھکانے لے کے رب کا کلامہ گیا ہے لے کے رب کا کلامہ نارے تکبیر علماء دعبان جناب تاریخ حاشر زندہ بات ماشاءاللہ یہ ساری محبتیں ہیں ہمارے محترم علی جناب تاریخ دلکل علی صاحب بھی تشریر دکتے ہیں اور تمامی حباب تحلیہ نشتیر کی پوری جمال بھائی آپ کے بھی حوالے سے جمال الدین بھائی پیس کر رہا ہوں ملادہا فرمائے جابیس سنوئے ملادہا فرمائے رخوں دھرکل کے اللہ کو سجیدہ کیا پہلک بلاو بیتلم و قہدس بنا پہلک بلاو بیتلم و قہدس بنا اس کی ازمت دل میں ہمارے ہر مسلمہ نجاہ اس پہ بارے زالیموں سے چھوڑانے زالیموں سے چھوڑانے ہر گھر خودا کا پچانے خرن میں ہر خواہ سوکھ آما گیا ہر گھر خواہ سوکھ آما گیا اور حضرات آخری بندلیس کلام کا پیس کر کے اپنی جگہ لے گا بہت خود جی پیس کرتا ہوں انشاءاللہ پیس کروں گا بطور پاس آخری بند پیس کرنا ہوں ملاحظہ فرمائے کی جمعہ بہدت پیلانے شرک سارا میتانے انبیاء کا امامہ گیا ہمارے محترم علی جناب مولانا سہداد مفتاہی صاحب حافظ عمران صاحب ان تمام نافذین کی موجود کی ان کے حوالے سے بند پیس کر رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے کی دفن ہوگی نہیں اب کہیں بیٹیا دفن ہوگی نہیں اب کہیں بیٹیا ظلم پے غلب پاہیں گے ابو نے کیا ساری رسل انفظہ ہو گئی ہے دین سب کو سکھانے میں دین سب کو سکھانے میں دین سب کو سکھانے میں حق کا رستہ دیکھانے ایک مکمل نے زاما گیا ہے ایک مکمل نے زاما گیا ہے جہاں میں بغدت پھیلانے سرک سارا ہمیں تانے ہم بھی جانتا اے مابا گیا ہے تمام ہاتھ ہاتھ سے چاہتا ہوں ایک مرتبہ چار میں سے پڑھتا ہوں دعایا اس جلسے کی قبولیت کے لئے پیس کرتا ہوں کہ ہمارے خاک ہمارے خاک مدینے کے دو لوگ ہو جائے ہمارے خاک مدینے کے دو لوگ ہو جائے سبب بغیشت کا ذکریں رسول لوگ ہو جائے سبب بغیشت کا ذکریں رسول لوگ ہو جائے اور تمام ہاتھ ہاتھ کی جو دعا ہے میں پیش کرتا ہوں یاگی دعا ہے یاگی دعا ہے یاگی دعا ہے فقط آج تجھ سے رب کرے کی ہاتھ گنج کا کی ہاتھ گنج کا ہر جلسہ پوول ہو جائے ہاتھ گنج کا جلسہ پوول ہو جائے ہاتھ کمینے کے دھول ہو جائے سبب بغیشت کا ذکریں رسول لوگ ہو جائے یاگی دعا ہے واپت یاد جو تجھ سے رہم بے کرے کی ہاج گنجے کا جلسات بول ہو جائے